تو آپ ہیں اکبر ملک صاحب اور آپ امیر حسین میرا نام سادت ہے اور میں بھی آپ کی طرح اس آئیس فیکٹری میں تیسرا حصے دار ہوں اس الارٹمنٹ کے مطابق اگر آپ مجھے میرا حصہ نہیں دیتے تو آپ لوگوں کی الارٹمنٹ بھی کینسل کر دی جائے ارے بھائی نراس ہی ہوتے ہیں آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ گستہ ٹھنڈا کریں اوہ جناب آپ نے اپنا ٹھیک سے تاروف ہی نہیں کرائیا تھا آپ کو ٹھیک سے تاروف تو کرانا چاہیے تھا میرا تاروف صرف اتنا ہی ہے کہ میرا نام سادت حسن اور میں بھی آپ کی طرح ایک مہاجر ہوں اچھا آپ بھی ہماری طرح مہاجر ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے ملکے میں سچ مچ کا مہاجر ہوں بہت خوشی ہوئی مونشی جی مونشی جی آپ بھلا جا کے فیکٹری چیک کر لیں اور مونشی سب آپ کو کھاتا دکھا دیخا دیتے ہیں فیکٹری مجھے چیک کر کے کیا کرنا ہے باقی حساب کتاب کی بھی مجھے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے تو میرا حساب بنتا ہے بس وہ مجھے دے دیں کیوں مونشی جی کتنا حساب بنایا جس کا کل ٹوٹل تو بنتے باتتیس روپے بارہ انکے حصے میں دس روپے آتے ہیں دے دو سادہ ساپ کے دس روپے آتے ہیں یہ تو ہو گیا آج کے حساب سادہ ساپ آئندہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا اور اپنے اسے کا کام کرنا پڑے گا موسیقی 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 آپ نے کوئی خاص موقع ہے فیکٹری الارٹ ہوئی ہے ملک صاحب فیکٹری؟ کیسی فیکٹری بھائی؟ آئیس فیکٹری آئیس فیکٹری؟ بھرف خانہ ملا ہے مجھے اکھلے پہ یہ رہا نچھی کی سالگیرا کا دوفا لیکن یہ کنے کا سالگیرا والے دن ابھی امی کو دے دیں اچھی کے پاس ہی رہے اپنے پاس اچھی اور یہ رائی جی نسری کی انہیں اور یہ بڑی پیاری سی بھائی نگی کے لئے آئی امی کو دیکھ تمہیں کیا آئی امی کو بھول گئے ہوں کے ہاں یہ رہا میسیس سفیہ صاحب آرے بھائی کیا کوئی سونے کی کان علاٹ ہو گئی ہے شہاب نے آئیس فیکٹری میں شیر گلوایا آئیس فیکٹری میں شیر گلوایا آئیس فیکٹری میں آئیس فیکٹری میں لیکن آپ نے تو بھائی پرنٹنگ پریس کی درخواست کی تھی لیکن شہاب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے برف کا دھندہ کتنا چلے آئیس فیکٹری میں آئیس 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 افثانے میں بڑا نام ہے ترقی پسند ادب کے میار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ آپ کا افثانہ ہے ایسے دعوے کرتے ہوئے پارٹی کی قرار دادوں کو یاد رکھا کروکاس میں منتو کا تو بھائی کاٹ کر رکھا ہے ترقی پسند مجید بھائی میں نے تو یہ سب لکھ کر بھی دے دیا ہے منتو صاحب کے مجموعے کے تعرفی مضمون میں کیوں منتو صاحب ہاں یہ تو درست ہے تو آپ بھی منعرف ہو رہے ہیں نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بوئی کارٹ کا یہ فیصلہ غلط ہے انجمن کے اگلے اجلاس میں ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ بوئی کارٹ کا فیصلہ واپس لیا جائے مگر بھرادرم انسانوں کو ہندووں مسلمانوں میں بانٹنے کے بعد مختی زبانوں میں بولنے والوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب ترقی پسندوں وجت پسندوں میں پانٹنا ضروری ہے ضروری ہے دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں انقلاب کی لہر روس سے چین تک پھیل چکی ہے اور اب جنوبی ایشیا پر دستک دے رہی ہے ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس تاریخی انقلاب کے ساتھ ہیں یا اس کے روکنے والوں کے کافی گرما گرم بحث چھڑ گئی کچھ پی نہ لیا جائے شکریہ میں چائے پیچھوں ارے چائے کا کون کمبخت پوچھ رہا ہے تم سے اچھا پھر میں چلتا ہوں وہ انجمن کا تنظیمی اجلاس خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہی چائے کون پیتا ہے منٹو کاسمی بہت ماسون ہے یا بہت جناب یا مجید امجد مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس آئس فیکٹری کا کیا کرتا ہے گھر نہ کیا ہے منافع وصول کر دے جاؤ اس جگہ پہ مجھ سے قدم نہیں رکھا عذاب لگتا ہے ان پارٹنرز کی جاہلانہ باتیں ہیں ان کی غلیظ ہنسی برداشت نہیں ہوتی ہے کیا وہ تمہارے ٹی ہوس والے پارٹنرز سے بھی زیادہ نقابل برداشتیں ہیں آہ یار وہ احمق شہاب کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا احسان نہ کرتا جو سزا بن جائے مجھے لگتا ہے میں ہی اس زمانے کا آدمی نے میرا کشی ہے ہم بکس سے بہت آگے ہیں ہم بکس سے بہت آگے ہیں ایک بات تو بتائیں آخر یہ دشمن ہے کون ہاں تم دشمن کو بھی پہچانتے ہیں دشمن کو تو سونکر بھی پہچانا جا سکتا ہے مو سونکر جیتے ہیں ہاں مو سونکر اوریانی کی بخ دیراربی کی بخ ایاشی کی بخ یہ جنسی درغیبات ہیں ہماری دشمن اخلاقی کمزوریاں ہیں ہماری دشمن یہ آوارہ عورتوں کے ٹھکانے ہیں ہماری دشمن یہ شراب خانے ہیں ہماری دشمن دشمن ہمارے چار ہون سب پھیلا ہوا ہے عنا بخش یہ چو مکھی لڑائی ہے چو مکھی ہمیں اس ماشرے کی بقا کی جنگ لڑنی ہے سمجھ رہو نا خدا بخش جی جی جاوزی صاحب جی بالکل جی تو پھر تیار ہو جاؤ ہم کیس تیار کریں دو سو بانوے اور جی کس کے خلاف چاوزی صاحب جو فرش نگاروں کا سرغنہ ہے زادت حسن منٹو اوہ چودری صاحب اوہ جی بہت سے لکھنے والے ہیں جی جن پہ فاشی کا ازام لگ رہا ہے اگر آپ کا غصہ منٹو پہ کچھ زیادہ نہیں ٹکلتا ہے اگر دو بخش منٹو زیادہ خطنہ کے اوروں سے ہم کیسے جی وہ کمبخت بہت اچھا ہفتانہ نگار ہے اور بہت اشیار بہت چودری صاحب اشیار مجھے تو بڑا خیر زمدار لگتا ہے جی اس کے دل میں جو آتا ہے لکھ دیتا ہے جی نتائج کا سوچے سمجھے بغائے ارے حشد و ناز ہے بہت فکر ہے اپنی تحیروں پر اپنی تحیروں کو آلہ عدب کا نمونہ سمجھتا ہے وہ وہ عدب اور فہاشی کی سردوں کو آپس میں گڑ بٹ کر دیتا ہے ریکھیں جی چودری صاحب اس کے حالات بڑے خراب ہے کوئی اس کو نوکری شوکری بھی تو نہیں دیتا تم کیا سمجھ رہے ہو ہم نے ان تمام اداروں پر سرکاری اشتہاروں پر چلتے ہیں منع کر گیا ہے کہ اسے کام نہ دے بھوکا ملے گا خوش ٹھکانے آ جائیں کس کے بھوڑ جناب سادر صاحب کوئی لسی پانی وغیرہ نہیں جی بہت شکریہ کیسا چل رہے سب وہ گزارہ ہی ہو رہا ہے پھر موسم بھی گڑم نہیں تو آج کیسی ہو یہ بکڑی اوہ بکڑی تو اوہ منشی اوہ کتنا حصہ بنا ہے باؤنکا ساڑھے آٹھ روپے ساڑھے آٹھ روپے ٹھیک ہے صرف ساڑھے آٹھ روپے بس اوہ کل چھڑھو جی اور آٹھ گئی بات گئی اوہ تاڑو بار میں روز نیا دن ہوتا ہے اوہ اگر آپ کو ہم پہ وسا نہیں ہے تو آپ فیکٹڑی میں روز آکے بیٹھیں اور روز کھاتا چیک کریں جی لاؤ دو ساڑھے آٹھ روپے اے جی ایک دو تے تین تو یہ پنج آٹھ روپے یہ پنجا پیسے جی اوہ ٹھیک ہے جی لازی ہو بڑا مشکل کام ہے یہ جن سے کتابوں کی دکان چلانا بلو پولیس والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے پریس والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے اور پھر یہ گھاکوں کے نام کو خفیہ رکھنا بھی ایک فن ہے اس لئے میں گھاکوں کے ناموں کو ریجسٹر بھی نہیں چڑھاتا جس دن چھاپا پڑے گا انس دن ان کے نام کسی کو پسا نہیں لگنے جی سر حکم کریں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی جی وہ اہا ایک منٹ آپ وہی ہیں نا بہانلی والے ہیں ہاں ہاں آپ ہماری جسوس ہی کر رہے ہو آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ یہ کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں کیوں جاننا چاہتے ہو بس اپنی دلچسپی کے لئے اچھا اخلاق میاں ایک بات بتاؤ یہ چھوٹی عمر کے لڑکے یہاں کیا کرنے آتے ہیں وہی کرنے آتے ہیں جو باقی کرنے آتے ہیں مگر یہ کتابیں تو بالکوں کے لئے ہوگی ہیں نا کتاب کتاب ہوتی ہے سر جی جو اٹھا لے نا اس کی ہو جاتی ہے مگر یہ کتابیں نابالک کمسن لڑکوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیئے آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیئے دیکھو جناب میرا نام اخلاق احمد ضرور ہے مگر میرے کاروبار کا تعلق اخلاق سے دور دور تک نہیں ہے یہ جو کتابیں پڑھ کے بامبڑا دلاتے ہو نا باقی بھی یہی جلاتے ہیں موسیقی میری کونی بارکی اور اس کے دنج بھی ایک ایک ہے ایک ایک والا شرک 1 سرکتا ہے کہ ایک ہوا چھوٹا ہے اس کے لئے تو چڑھا حتم ہے اس کے لئے تو ایک ہوا چئے ملے گا اس کے لئے تو چرے ہیں آجے چلو چائے پیو گے اللہ لئے نہیں در کو 完 ہم چاہتے ہیں آمزان مجھے تک مجھے ہم سی ایک منتظار ہم مجھے بھی ایک سا راکھا ہم وہ کرکٹ ٹیم کی سناو ملہور آرہی ہے اب کے بھی ملواؤگے یا نہیں ضرور کیوں نہیں اگر آپ کا ہی گھر انوائٹ کروں یہ تو بات اچھا ہو جائے گا ضرور اگر پاٹی درائے ہوگی ماما جان سوکھی مہتب اپسانے کا نام رکھ لوں ادھر آجے ماما موسوط موسوط موسیق اس کے بعد سے میرا نام خدا بکش بار گیا موسوط موسوط لوگ کہتے تھے کہ نعم جو آق اے ہیں موسوط اگر گئی اسم خدا بخشے دنال چلو اپنے اپنے کام کرو چلو یہ دیتی جا اے نازو میں تیرے نال گل نہیں کر رہی ایک کم کے آسی وہ بھی نہیں کیتا مجھ سے یہ خطاق اب ہو گئی کہ تُو نے مجھے کام دیا اور میں نے نہ کیا کیسا کام ہے؟ پھول بھی گیا بڑا ہی بیت با رہا ہے اچھا لب بطا بھی دے کڑا کام وہ ریٹر نہیں ہے جس نے وہ ملتا غالب فلم لکھی تھی اسے ملوانے کا کا تھا کینا ہے اوڈا صادق منٹو اور نہیں اوڈا ناب صادق نہیں ہے صادق حسن منٹو ہے تو نے اسے کیوں ملنا ہے یہ بڑا بدناہ میں زمان نہ ہے ناسو اس پہ پاشی کے بہت سے چل چکے ہیں اور کچھ چلنے والے ہیں تو ہم کون سے شریف شرفہ ہیں آئے دن تو ادھر چھاپے پڑتے ہیں اوڈا اچھا نہ اوڈا لے آؤں گا منٹو کو ہاں تو کہہ تو گرفتاری کار کے لے ہوں اس کو نہیں 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 بڑے عزت اور اترام کے ساتھ پتہ ہے وہ سائمہ نہیں ہے سائمہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہم جیسے مجلوم آرتوں کے لئے بڑا ہم درد ہے ہاں آئے تمہار مجلوم آئے تم لوگ تو ظالم ہو ظالم آئے مجلوم تو ہم ہیں جنہیں تلپتہ دیکھ کر تم مزہ لیتی ہو اے نازو چھوڑنا منٹو کو بھاڑ میں ڈالو تغالب کو چلنا ہاں چلنا نازو آئے 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 پھر اچانک ٹوبا ٹیک سنگھ کے موں سے ایک زوردار اور دردناک چیخ نے گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا خاردار تاروں کے اس طرف ہندوستان تھا خاردار تاروں کے اس طرف پاکستان تھا موسیقی 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 انٹوں پہچانے میں انسوں کیا ہے انٹوں پہچانے میں انٹوں کیا ہے اگر ہوں تمہاری کہانی انت میں ڈھوٹ رہی ہے ایسے رات رکیاں دیکھ رہے ہیں انٹر دیکھو پہچانے مجھے دیکھو سات پات چہتے ہیں ٹو باتے ایک سنکے کھانے ٹو باتے ایک سنکے کیا ہندوستان چھے آکے پاکستان چھے آکے پاکستان چھے آکے پاکستان میں اسے بیج دیا گیا ہندوستار دوبار ٹیک سنگھ نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں تو پیر کچھے آکے ابھی اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کیوں کیوں نہیں ہوایا فیصلہ ابھی اور بہت سے فیصلے ہو نی کر دیں گے توبے کا فیصلہ بھی سنو بھائی سہنی مریضوں کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا ہے تم میں سے جو سکھ اور ہندو ہیں انہیں ہندوستان بیش دیا جائے گا اور جو مسلمان ہیں وہ یہیں پاکستان میں رہیں گے سن لیا تم لوگوں نے سب لوگ تیاری کریں جا کے تقسیم تکی توبہ بھی تقسیم ہو جاؤیا تبادلے کا دن قریب آگے آگلوں میں کنفیوزن پڑھنے لگ کوئی ہندوستان بھیجے جانے پر خوش تھا کوئی اپنے دوستوں سے دور ہونے پر افسردہ اور بشن سنگھ کی ایک ہی تقرائب تھے کہہ رہے ہیں ہندوستان بھیجے جانے پر خوش تھا مسلمان سارے ہی آنے مگر میں ہندوستان نہیں جا سکتا جو مجھے وہاں کی پولی دے گا مینو آن دیا ہندوستوڑے آن دی بولی ہندوستانی پڑھے شتانی پڑھے اکڑاکڑ کے تورتے ہیں ہندوستانی پڑھے شتانی ہندوستانی پڑھے شتانی ہندوستانی پڑھے شتانی چلدی کریں چلدی کریں چلدی کریں نام محمد اتبال سنگ جی یار جمیل اس کی فائل چک کر کے بتاؤ اگلا کون ہے چلدی 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 آپ چلدی آپ مینو ایک کانتا جباب چاہیدہ پوچھو کیا سوال ہے توپا ٹیک سنگ کتھے آن اے توپا ٹیک سنگ پاکستان میں ہے اس نے اڑ کے کہیں اور چلے جانا تھا میں پھر توپا ٹیک سنگ دے بھی چی دے رہا میں پاکستان چی دے رہا ہاں تم سکھ ہو ہندوستان واپس جاؤگے پاکستان میں نہیں رہ سکتے پوچھو کیا میں توپے دے بھی چلے رہا میں پاکستان دے بھی چلے رہا کیوں دنیا پہ تمہارا حکم چلتے ہیں چلا جاؤ حکم صرف ہمارا چلتا ہے اور ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ دو بات ایک سنگ کا کیا فیصلہ کیا اور پھر تو بادلے کا دن پھی آگیا ہندو اور سکھ باغنوں کو باہر سے ہند میں نکال کے گنتی کی گئے اور آگزی کالوائی مقبل کی وہ حیران پریشان تھے کہ انہیں کہاں لے جائے جائے اور کیوں بھائی چمیل اندر ہندویاں کوئی سکت تو نہیں رہے گے پاغلہانے میں نائنی سے مسلمان پاغلہ جی رہے ہیں چل ٹھیک توبہ ہندوستان چلایا لو ہاں ہاں توبہ کو ہندوستان بجوا دیئے میرے باپ چل بیٹ لاری میں چل بیٹ چل بیٹا اس کو چل بیٹ چل بیٹا حانہ میں آپ کے پتے چل آنے میں چل پڑھنا میں چل ہو چل ہو کہ جار دو چلو بابا جی ہٹم اٹھو یا آسی ہٹر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے میکن میں کھڑے ہو سکتے چلو ہٹر ہو میرے ساتھ میرے اچانک توبا ٹیک سنگھ کے موں سے ایک زوردار اور دردناک چیتے اور وہ دھڑاں سے نیچے کر گیا خاردار تاروں کے اس طرف ہندوستان تھا خاردار تاروں کے اس طرف پاکستان تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا مہاٹوبا ڈیک سنگر کوریا میں امریکی مداخلت کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کی جاتی ہے اور یہ کانفرنس رجت پسند عدیبوں کے بائی کارٹ کے فیصلے پر نظر سانی کے بارے میں رائے دی جائے تو آپ تمام حضرات کی کیا رائے جناب صدر جب کانفرنس نے ایک فیصلہ کیا ہے تو یہ اجلاس اسے اوورال نہیں کر سکتا یہ قرارداد خلاف سابتا ہے جناب صدر تجویز یہی ہے کہ آئندہ کانفرنس میں اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے ملک کے ممتاز لکھنے والوں کا بائی کارٹ کرنا انجمن کے لیے نقصاندے ہیں صاحب صدر میں اس تجویز کی تائید کروں ہمیں اپنا دائرہ اثر پڑھانا چاہتے اسے محدود نہیں کرنا چاہیے اب منٹو اور کورتو لین حیدر جیسے عدیبوں کو ہم رجت پسندوں کے کیمپ میں نہیں دھکیل سکتے ہم نے نہیں دھکیلا منٹو کو وہ خود گیا تھا اس کیمپ محمد حسن عسکری جیسے ختملاک رچت پسندوں کے ساتھ مل کر اس نے اردو آتم نکالا ہرے عورت اور ترقی پسند تحرک کا مزا پڑا آیا ہے اسے جی جناب اس کی جنسی موضوعات میں غیر ضروری تسپی اور فہز زبان کا استعمال بھی ترقی پسند عدیبوں کے لیے پوشت تھا اسے وہی رہنے دے تو کتا ہے میں اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے خیال میں بائیکارٹ آیا ہے تو پھر آپ حضرات تیس سلسلے میں کیا رائے ہیں قراردات نامنزول 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 کفرت رائے سے فیفلہ کیا جاتا ہے کہ منٹو جیسے رجت پسند عدیبوں کا بائیکارٹ جاری رہے گا موزز حضرات ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ پولیس میمبران کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں لیکن ابھی یہ پتا نہیں کہ کون کون ان کی لسپ پر ہے بہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اجلاس ختم کر دینا چاہیے آپ لوگ اکر کر کے پچھلے دروازے سے باہر چلیں اور مزید ادایت کا انتظار کریں موسیقی 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 یہ ہے ریڈیو پاکستان لاہور ابھی آپ سن رہے تھے پرویز پشیر کی آواز میں کلام اقبال علام اقبال کو دور جدین کا صوفی سمجھا جاتا ہے بحیثیت سیاستان ان کا سب سے نمائیہ کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل جو انہوں نے انیس سوٹیس میں علاباد میں مسلم لیگ کے دسلاس سدارت کرتے ہوئی پیش کیا تھا یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے دیان کی موسیقی 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 سنا آپ نے سیدر سجاد زیر کو بھی گرفتار کر لیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا پڑا ہے ابھی یہ ہونا ہی تھا بیسے یہ لوگ بہت سرگرم ہو رہے ہیں حکومت کسی بھی طور پر انڈیقا کو ناراض میں کنا چاہتا ہے لیکن ستم زریفی دیکھو کل شام میرے اور دوسرے عدیبوں کے بائیکارٹ کی قرارداد کی توسیق کی پابندی ختم کرنے کی تجویز کو رد کیا اور آج ان کے قائدین کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے محمد زان آپ کو بس گئے نا آپ کو تو رجت پسند کلیر کر دیا تا نہیں رجت پسند ہوئی ہے کیا بننا چاہتا تھا کیا بن گیا محمد زان تانگے والا ہوگا محمد زان پلیس والے ہیں موجود موجود محمد زان محمد زان محمد زان پلیس محمد راح محمد زان میں منٹو تو آپ ہے منٹو میری زندگی میں موڑ بہت دواتور سے اور میرے افثانوں کی طرح یہ موڑ بہت درامائی بھی اب اس بار پولیس کا چھابہ میری سیاسی وابستگی سے مطالق یا میری قابل اعتراض تحلیلوں کی وجہ سے اب کچھ الزام میرے انقلابی ہونے کا ہے یا فوش نویس ہونے کا لیکن ان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک بات صاف تلا چلی ان کی نیئے پوچھتے میں مجھے پوچھتے 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 مجھے پوچھتے